السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج جن کی بیٹی ہیں ان کو نصیت کرنا چاہوں گا کہ آپ خدارہ اپنی بیٹی کو اگر دینا ہے تو اللہ کی رضا کی خاصر دیں اور پرت میں یا نکاح کے پرت میں جو لکھواتے ہیں بہت بہت بڑی ریمانے تو جب ایسے رضیل لوگ پیدا ہوتے ہیں جب رضیل لوگ جو ہے گلے پڑ جاتے ہیں کہ وہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب میں نے دیکھا ہے کافی کہ جی آپ وہ بسانا خود نہیں چاہتا تو وہ یہی الزام دیتے ہیں کہ جی آپ یہ ہمیں لکھ دیں کہ حق والمار ہم طلب نہیں کریں گے عدالت نہیں جائیں گے ہم آپ کو طلاق دیتے ہیں تو اسی لئے اپنی بیٹیوں کی زندگیاں برباد نہ کریں اور بیٹے والے جو ہیں وہ بھی خدا کی لاتھی سے ڈر جائیں کیوں نہ آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی اسی زد میں آپ کی بیٹیاں نہ آ جائیں آپ کا جو گناہ ہے وہ نہ بھوگتے ہیں تو اسی لئے جب اولاد بھوگتی ہے بھوگتی ہے تو پھر والدین کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اسی لئے میں کہوں گا میری تجربہ ہے میری گزارش ہے کہ اگر ایسے داماد مل جائیں جو رزیل ہوتے ہیں مجھ جیسے جو بسانا خود نہیں چاہتے باہر ان کی نظریں ہوتی ہیں کھانا بھی باہر کا کھاتے ہیں لڑکیاں بھی باہر کی دیکھتے ہیں تو ان کے خیالات اوپر ہوتے ہیں تو بسانا خود نہیں چاہتے لیکن عذر یا پھر بلیم کرتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی نہیں بسانا چاہتے لہٰذا مجھے لکھ کر دیں یہ دس مرلے کا پلوٹ ہے یا جو بھی ہے مکان ہے یہ آپ واپس لکھ دیں میں طلاق لکھ دیتا ہوں تو اسی لئے اگر آپ نے دینا ہے خاندان کو دیکھیں اور لڑکے کا والدین ایک ہو اور وہ جو لڑکے کا والدین ہیں وہ آپ سے محبت کرنے والے ہوں نرم مزاج ہوں تب آپ بیٹی کا رشتہ کریں ورنہ جب بیٹا کچھ کرتا ہے گڑ بڑ تو جب بات نہ سننے والے ہوں شیطان لوگ جو ہوتے ہیں وہ شیطنت پر اتر آتے ہیں وہ بات نہیں سنتے تو اسی لئے آپ رشتہ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو مصبت ذہن رکھنے والا ہو اور آپ کی بات سننے والا ہو اور مشکل حالات میں جو ہے رہا سیری نکالنے والا ہو تو ان کے ساتھ رشتہ کریں اور ان کے ساتھ کریں جن کے ماں باپ ایک ہیں اگر اس کی دوسری بیوی ہے تو آپ ان کے ساتھ قطعی طور پر رشتہ نہ کریں آپ ظلیل و خوار ہو جائیں گے آپ ساری زندگی قیامت تک کے لئے آپ پریشان رہیں گے تو اسی لئے میں گزارش کروں گا کہ جو بیٹے والے ہیں وہ بھی خدا سے در جائیں اور بیٹیوں والے قبر میں جو ہے نہ بیٹی نے چھڑانا ہے نہ بیٹے نے چھڑانا ہے تو میری گزارش ہے اپنے جو ہے والدین کو چاہیے کہ بیٹے کی اصلاح کریں بیٹی والوں کو چاہیے بیٹی کی اصلاح کریں تو تب کام چلتے ہیں اللہ پاک ہمیں گھروں کو جو ہے ان کو اچھے طریقے سے چلانے کی توفیق اطاف فرمائے اور لڑکے والوں کو جو ہے سوچنا چاہیے کہ ہم جب عزت سے اس کو بیع کر لاتے ہیں تو ہماری بھی تو بیٹی ہیں کسی کے گھر جاتی ہیں تو ان کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہو تو ہمیں تو پریشانی ہوگی تو اسی لئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی بہو کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اللہ پاک مجھے بھی توفیق اطاف فرمائے سب کو توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ